آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے میک اپ کے ساتھ ساتھ بڑی انفرمیٹیو جو ہے وہ ہم لوگ باتیں بھی کریں گے اور گب شب بھی السلام علیکم میوٹیو فیملی کیا حال چلے میت کرتی ہو سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم ٹو مائی چینل جو نیو ہے میرے چینل پہ ان سب کو ویلکم اور جناب آج بڑی انفرمیٹیو سی ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ نے آج فل ووچ کرنی ہے اور جو جن لوگوں کی ایجنگ کی طرف سکین جا رہی ہے یا ایج جو ہے جن کی فورٹی ہے یا فورٹی سے پلس ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ میک اپ جو ہے وہ بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والا ہے ایک تو جو میری یہ موڈل ہے ان پہ ہم لوگ میک اپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ان کے فاؤنڈیشن میں نے لگا یہ آپ نے فاؤنڈیشن جب لگانی ہے ایجنگ والی سکین پہ تو آج میک اپ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے وہ بہت انفرمیٹیو باتے کرنی ہے تو آپ لوگوں نے دہان سے سننی اور فل ویڈیو دیکھنی ہے اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہمیشہ اپنی سکین کے حساب سے جو فاؤنڈیشن سلیکٹ کرنی ہے وہ آپ نے جو ہے الیومیونیٹ جو ہوتی ہے وہ کرنی ہے الیومیونیٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرائی سکین کے لیے اور جو ہوتی ہے میٹ وہ ہوتی ہے آئلی سکین کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو سکین ہے جو ایجنگ کی طرف جاتی ہے یا انٹائی ایجنگ جو لوگ کریمیں بغیرہ یوز کرتے ہیں بڑی ایج کی جو عورتیں ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کی سکین جو ہے وہ ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے اور ان کی سکین میں جو ہے آئل کم ہوتا ہے ان کی جو سکین ہے وہ سیبم جو ہے وہ پریڈیوز جو ہے وہ کم کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی سکین جو ہے وہ آئل کم بنا رہی ہوتی ہے کم ہوتا ہے آپ کی سکین پہ اور ڈرائنس جو وہ زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہمیشہ جو ہے جس سکین جس فاؤنڈیشن کے اوپر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہو ایلومینیٹ یا ایلومینس جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ ڈرائی سکین والوں کے لیے یہ آپ پوائنٹ نوٹ کر لے اور آپ نے جن ہوتا ہے نا فاؤنڈیشن میں آئل تو وہ آپ نے یوز کرنی ہے اور سب سے پہلے یہاں پہ میں آج بلو میک اپ کروں گی تھوڑا سا میں یہ ڈسکس کرلوں پھر میں آپ لوگوں کو ایجنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ ان کی سکین کا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ان کی سکین بھی تھوڑی لوز ہو رہی ہے کیونکہ ایجنگ کی طرف آ رہی ہے جب ہم 25 پلس سے ہوتے ہیں تو ہماری سکین جو ہے وہ ایجنگ کی طرف آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ہم لوگ بیک جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم لوگ جوان نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے گھٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو ضروری ہے سکین کیئر کریں تو ان کی سکین بھی ذرا لوز ہو گئی ہے تو جیسے ان کو ہم فانڈیشن لگائیں نا تو ایسے لگتے ہیں جیسے لٹکی لٹکی سکین اور تھوڑی عجیب سی لگنے لگ جاتی ہے ایجنگ کی طرف تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کا میک اپ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی سکین جو ہے وہ ینگ لگے اور بلکل ایسے ٹائٹ سکین لگے تو آپ نے سب سے پہلے انیومینیٹ جو ہے بیس وہ کرنی ہے جس میں آئل آئل لگے کہ ٹرائنس نہیں ہونی چاہیے آپ کی سکین پہ جو لائنز آ رہی ہیں وہ کور ہونی چاہیے اور یہاں پہ بلو آئی میک اپ کروں گی سب سے پہلے کارنر کو میں نے تھوڑا سا بلیک کر لیا تھا اس کے اوپر میں نے لگایا ہے جی بلو کلر کو تھوڑا سا بلیک کے ساتھ مکس کر کے کیونکہ بلو اگر لگا رہی ہوں تو بہت بلو ہو جاتا ہے یہ اتنا پیارا کوئی بلو بنائے نا بہت ہی پیارا جیسے میرے پیچھے پردہ ہے تو اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو اس کی مکس کر کے تو میں نے کیا کیا ہے صرف یہ دو کلر لگا کے میں نے آج میک اپ کیا ہے اور اس کو اسی برش کے ساتھ میں نے بلینڈ کیا ہے اوپر کولی جو لائن بن رہی تھی اس کو بھی میں نے اسی کے ساتھ جو ہے وہ صاف برش لے کے تو اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دیا ہے آوٹر کورنر کی طرف کورنر کو تھوڑا میں نے ڈیپتھ میں رہنے دیا ہے بلیک ہے میرا کورنر جو ہے اور یہاں پہ یہ میرے پاس نیکٹ کا جو ہے وہ سلور ہائی لائٹر ہے سلور یہ گلیٹر بھی ہے سلور لائنر بھی ہے اس کو میں بہت سارے طریقوں سے یوز کرتی ہوں گلیٹر بھی یوز کرتی ہوں اس کو میں لائنر کے طور پر بھی یوز کرتی ہوں تو اس کو میں آج گلیٹر کے طور پر یوز کروں گی یہاں پر لگاویا یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ فنگر آپ دے لیں میں یہاں پر دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ فنگر کے ساتھ آپ لوگوں نے لگانا ہے اس کو فنگر کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اس طرح کر کے ڈیب ڈیب کر کے اس کو بلینڈ کر دینا آپ نے اور آپ کی جو کلائنٹ ہے آپ نے ان کو آنکھیں نہیں کھولنے دینی تھوڑا دیر کے لیے وہ بندی رہے ہیں تاکہ یہ یہاں پہ ڈرائی ہو جائے اور سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ ان کی آئی برو سیٹ کریں گے اور آپ نے پھر ایجنگ کی سکین کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے جو ہائی لائٹر ہے نا وہ آپ نے کو اینگلڈ میں رکھنا ہے بلکل ایسے آپ نے اس کو کان کی جو کنپٹی جو ہے آپ کو اس کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے اس کو آپ نے سائیڈوں پہ نہیں موڑنا ہے ادھر ادھر نہیں لے کے جانا ہے تو اس طرح کر کے کرنا ہے کہ آپ کی سکین اوپر کی طرف اٹھی اٹھی لگے نیچے کی طرف ڈھلکی ہوئی نہ لگے اور یہاں پہ آئی میکپ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو بیسک کلرز ہوتے ہیں لگا لیے ہم نے تو اس کے بعد نیچے سے نیٹ کرنا بہت ضروری ہے آئیس کو اس سے یہ جو ڈار کلر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بھی اگر نیچے لگ جاتا تو آپ کا آئی میکپ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے نیچے سے بھی بلیک بلیک لک آنے لگ جاتی ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کسی بھی اسی برش کے ساتھ میں نے نیٹ کر لیا یہاں پہ اس کو کروں گی ڈیب ڈیب کر کے اچھے سے بلینڈ اور یہاں پہ آئیس کے نیچے ہمیشہ ایجنگ سکین کا آپ نے خیال جو رکھنا ہے کہ آئیس کے نیچے آپ کے جو لائنز آ جاتی ہیں نا اس کے اوپر آپ نے بہت کم بیس لگانی ہے اور آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ پاورڈر کم لگائیں اس کو جو ہے آپ لوگ جو ہے پاورڈر کم لگائیں اور اس کو جب ہم لوگ بیکنگ کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں بیکنگ کرنا تو آپ جو ایجنگ والی سکین پہ بیکنگ جو ہے وہ کم کریں اور یہاں پہ پاورڈر آپ بہت کم لگائیں تاکہ جتنا کم لگائیں گے اتنی لائنز آپ کو کم ویزیبل نظر آئیں گی تو آپ نے کم لگانا ہے اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ لائنز نظر آ رہی ہیں آپ نے اسی بیس کو وہیں پہ آپ نے ڈیاب ڈیاب کر کے اپنی سکین اگر کسی فنکشن پہ چلے گئے ہیں تو آپ کو اگر کئی لائنز نظر آ رہی ہیں تو آپ نے اس کو ایک اپنے پرس میں آپ سپنچ رکھ لیں اس کو آپ نے وہیں پہ ڈیاب ڈیاب کر کے پریس کر دینا ہے خالی ایک صاف جو سپنچ ہوتا ہے تو یہ ہوگا یا بیوٹی بلینڈر اگر آپ کے پاس ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایکسٹرا فاؤنڈیشن ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے گی لیکن آپ کی وہی والی فاؤنڈیشن وہاں پہ سیٹ ہو جائے گی تو اس کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کوئی حل نہیں ہوتا ہے یا پھر ہم لوگ وہیں پہ ایک تھوڑا میٹ جو کنسیلر ہم آئیز کے نیچے یوز کرتے ہیں اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک الگ طریقہ ہے وہ میں آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہاں پہ آپ لوگوں نے میں نے لیشز لگا لی ہیں لیشز پارٹی کے حساب سے لگائی ہیں اور سیلور ہائی لائٹر میں نے بلو کے اوپر لگایا اتنا کوئی حسین لگتا ہے یہ ریل میں بھی میک اپ آپ بلو ڈریس بلو ساری کے ساتھ اگر یہ والا کرتے ہیں تو بہت پیارا لگتا ہے تو آئی میک اپ کا سکین ایجنگ کے حساب سے کوئی نہیں ہوتا وہ آپ کی چوائس پہ ہے آپ کی مرضی پہ آپ لوگوں کو جو بھی میک اپ پسند ہوتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں تو اس کا میک اپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے فاؤنڈیشن کا سکین کے حساب سے ایجنگ کے حساب سے بڑا خیال کرنا ہے کہ آپ کی اگر تھوڑی ایج زیادہ ہے تو آپ نے کون سی بیس یوز کرنی ہے تو یہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے اس میں اہم جو میری ایک اس ویڈیو میں بتانے کا آپ کو مقصد تھا تو وہ یہی تھا تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو کنٹورنگ کرنی ہے جس طرح میں یہاں پہ کنٹورنگ کر رہی ہوں تو آپ نے یہاں پہ کنٹورنگ اس طرح سے کر کے یہاں پہ چین پہ تو ہم لوگوں نے ایسے ہی کرنی ہے اس کا کوئی نہیں ہے تو لیکن کنٹورنگ آپ لوگ ایجنگ والی سکین پہ لازمی کریں اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیں اور یہاں پہ کنٹورنگ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے اس کی جو ہے شارپ لک نہیں دینی اور تاکہ آپ کی سکین جو ہے وہ پیچ نہ پڑ جائے یا دھزر اس طرح سے رائے آپ کو اس کو بڑا بلینڈڈ سی سیٹل سی لک جو ہے وہ دینی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں جیسے میں اس کی جو ہے وہ کنٹورنگ کر رہی ہوں یہاں پہ آپ نے اس طرح کر کے لے کے آنا ہے نیچے کی طرف کنٹورنگ کرتے ہوئے اور کان کی آپ کی جو کنپٹی ہے اس کو آپ نے بلکل فلیٹ اسی لائن میں بلکل سیدھے نیچے کی طرف آنا ہے نوز کی طرف اور اس طرح آپ کی جو کنٹورنگ یا آپ کا فیس اٹھا ہوا اور فلیٹ سا لگے گا اس سے آپ کا فیس جو ہے وہ ڈھلکا ہوا نظر نہیں آئے گا ایجنگ سکین پہ آپ لوگوں جو میک اپ کرنا ہے اور باقی بلشوٹ جو ہے یہاں پہ میک اپ کی جو ریمان تھی اس کے حساب سے میں نے آج ان کا تھوڑا سا براؤن اور پیچی سا جو ہے بلشوٹ کیا ہے آج میں نے پنکش کی طرف میں نہیں گئی کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ اس کو کہلیں ویسٹرن سٹائل میں میک اپ ہو جاتا ہے جو ویسٹرن عورتے کرتی ہیں اگر کسی کو پسند آتا ہے جیسے کوئی بلو میکسی کے ساتھ میک اپ کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ والا میک اپ اگر بلو آئیز پہ کرتے ہیں تو اس کو سلور کا ٹچ دے لیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا اور یہ براؤن سا آپ لوگوں نے بلشوٹ لگانا ہے اور بلکل لائٹ براؤن سی لپسٹک لگائیں گے نیوڈ میں تو یہ والا جو سلور ہائیلائٹر ہے یہاں پہ میں نے کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ ایجنگ والی سکین پہ اس طرح کر کے کرنا ہے تاکہ یہ آپ کی سکین جو ہے لیفٹ اپ لگے یہاں پہ ہائیلائٹ کریں گے تو تھوڑا سا سکین آپ کی جو ہے اوپر کی طرف اس طرح کھچی ہوئی اوپر کی طرف ٹائٹ نظر آئے گی تو آپ نے اس کے جو ہے یہاں پہ چیکس پہ جو ہے بلشوٹ نہیں کرنا لیکن پتلے فیس پہ ہم لوگ کر بھی سکتے ہیں ایجنگ والی پہ وہ کوئی اتنی بات نہیں ہے تو لیکن آپ نے یہاں پہ سکین کو ٹائٹ دکھانے کے لیے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ بلشوٹ کرنا ہے اور باقی آپ دیکھ لیں آئی بروز جو ہیں آج میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا کہ آئی بروز جو ہیں وہ میں نے بالکل نارمل میں رکھے ہیں مطلب بہت شارپ لک نہیں دی ہمیشہ کی طرح میں آئی بروز کو جو ہے وہ نارمل میں ہی بناتی ہوتی ہوں بہت شارپ لک نہیں دیتی جو جس کے ہوں اس کو وہی پہ سیٹ کرتی ہوں ضرورت ہو تو کر لیتے ہیں ایکسٹرا باقی رہی بات اب مسکارہ کی تو مسکارہ کے بغیرہ آئیز بھی کب جو ہے وہ ادھور ہے یہاں پہ جو بھی آپ کے پاورڈر وغیرہ گیرہ ہوتا ہے جو بھی ڈسٹ پاورڈر ہے اور گلیٹرز وغیرہ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ڈسٹ آف ہو جاتے ہیں آپ کے بلوشن کرنے سے ایک جو فیک لیشیز ہیں وہ ریل لیش کے ساتھ بھی اس طرح کر کے جو ہیں آپ کی جڑ جاتی ہے مل جاتی ہے باقی جو ہے آپ لوگوں نے نیچے جو لیشیز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ لوگ لازمی بسکارہ کیا کریں اور ایک بات اور کہ آپ کی لائنز جب آئیس کے نیچے آ جاتی ہیں تو آپ نے ایک براؤن کلر جو ہے وہ نیچے بھی آئیس کے ایک ٹچ دے دینا ہے ہلکا سا تاکہ وہ لائنز جو ہیں اتنی ویزیبل نہ ہوں اور یہاں پہ جی یہ میرے پاس خدا بیوٹی کی یہ لیپسٹک ہے یہ لوکل ہے اس طرح میں نے آن لائن بائے کی تھی بارہ لیپسٹکس مجھے ملی تھی تو بارہ کا ایک پیک ملا تھا تو اس میں یہ بڑے پیارے نیوڈ کلر ہیں اس کے اتنے اچھے ہیں بہت زبردست ہیں بعض دفعہ لوکل چیزیں بھی بہت اچھی مل جاتی ہیں آپ لوگوں کو نام تو اس کا ہودہ بیوٹی ہی ہے لیکن یہ اس کی اوپر سے کیپ بھی اتر جاتا ہے نیچے سے بھی الگ ہو جاتی ہے ایسے کر کے تو ایسے میں نے پھر اس کو پکڑا ہوا تھا ایسے ہی یہ بد کر کے پھر میں اس کو ایسے ہی رکھ دیتی آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصر یہ تھا یہ اریجنل نہیں ہے میرے پاس تو یہ کاپی ہے جو میں نے بائے کی تھی لیکن بہت زبردست اس کا ریزولٹ ہے تو جناب یہ بغیر ڈریس کے اگر ہوتا تو ٹوٹل جو آپ کی لوک ہے وہ چینج ہی نظر آتی لیکن ہمارے پاس ڈریس نہیں تھا موڈل کو ریڈی کرنا تھا تو آپ لوگوں کو بلو آئے میک اپ کر کے دکھایا لیکن انہوں نے ویسے نورملی بلو کلر پینا ہوا تھا تو یہ سیلور ٹچ کے ساتھ بلو اور ساتھ میں بڑا نیوڈ سا آج لپسٹک شیڈ ہے براؤن جو ہے وہ ہم لوگوں نے بلشن کیا ہوا ہے اور ان کی جو پونی ہے وہ ہم لوگوں نے تھوڑا ٹائٹ کر کے بنائی ہیں اور پلز لگائے ہوئے پیچھے اسی بالوں کو جو ہے ہم لوگوں نے لپیٹ کے اور یہ والا ہیر سٹائل جو ہے اس طرح کر کے تو یہ تھی جناب آج کی میری ویڈیو اور ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کر دینا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کیپ وچنگ